اسلام علیکم ناظرین پاکستان الزیمبابی کے دنمیان دوسرے ٹیسٹ میٹ کے لیے پاکستان ٹیم کے کمنٹیٹر رمیز راجہ نے پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 بتا دی دوستو رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میٹ کے لیے زیمبابی کی خلاف پاکستان ٹیم میں 3 سے 4 بڑی تبدیلیاں کرنی چاہیے جہاں پر پاکستان ٹیم کے سینئر کھلاجوں کو ریسٹ دلا کر جونئر کھلاجوں کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان کو ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے تو چلیے دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان کے ممکنہ پلینگ 11 پاکستان اور زیمبابی کے دنمیان دوسرا ٹیسٹ میٹ کا کھیلے جگہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ میٹ کتنا مجھے سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی دن ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کریا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپریٹس وقت پر ملتی رہے تو دوستو آپ دوستو نے نیچے کومنٹ زیچین میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتا رہے کہ پاکستان ٹیم میں دوسرے ٹیسٹ ویڈ کیلئے کھلائیو کو ڈیبیو کرنے کا موقع دینا چاہیے پہلے نمبر کی بات کیجئے شاہ نواز دانی دوسرے نمبر پر سعود شکین تیسرے نمبر پر تابش خان ان تین کھلائیو میں سے آپ کیا پسندیدہ پلئیر کون سا ہے اور کس کھلائیو کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملنا چاہیے تو چلیے دوستو آپ کے بتاتے چلیں پاکستان اور زمبابی کے دمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جو کہ سات مائی سے گیارہ مائی تک ہرارے کرکٹ کلاب میں دو پائر ساڑھے بارہ مجھے سٹارٹ ہوگا تو چلیے دوستو آپ کے بتاتے پاکستان کی دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ممکنہ پلائنگ الیون پہلے نمبر کی بات کیجئے تو عمران بٹ جو کہ پاکستان ٹیم کے کمیٹیٹر رمید راجہ نے پلائنگ الیون بتائی دوسرے نمبر پر عابد علی، تیسرے نمبر پر سعود شکیل جو کہ ازر علی کی جگہ پر آئیں چوتھے نمبر پر بابر آزم، پانچویں نمبر پر وکٹ کیپر محمد رزوان، چھتے نمبر پر فواد علم، ساتویں نمبر پر حسن علی، آٹھویں نمبر پر شہین شاہ فریدی نامے نمبر پر نومان علی، دسویں نمبر پر فہیم اشراو کی جگہ پر شاہ نوال دانی اور گیارویں نمبر پر ساجد خان کو موقع ملنا چاہی دوستو یہ رمید راجہ نے پاکستان کی دوسرے ٹیسٹ میٹ کے لیے پلائنگ 11 بتائی، امید کرتے آپ کیوں پلائنگ 11 پسند دے گی، نیکش ویڈیو دیکھ ہمیں دیجئے گا، اجازت اللہ نگے پاہن